میرے والد جب شہید ہوئے تو ان پر قرض تھا میں نے ان کے قرض خواہوں کے سامنے یہ صورت رکھی کہ قرض کے بدلے میں وہ اس سال کی کھجور کے پھل لے لیں انہوں نے اس سے انکار کیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس سے قرض پورا نہیں ہو سکے گا میں نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ جب پھل توڑ کر مربد وہ جگہ جہاں کھجور خشک کرتے تھے میں جمع کر دو تو مجھے خبر دو چنانچہ میں نے آپ کو خبر دی آپ تشریف لائے ساتھ میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ رنہما بھی تھے آپ وہاں کھجور کے ڈھیر پر بیٹھے اور اس میں برکت کی دعا فرمائی پھر فرمایا کہ اب اپنے قرض خواہوں کو بلالا اور ان کا قرض ادا کر دے چنانچہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہا جس کا میرے باپ پر کرز رہا اور میں نے اسے ادا نہ کر دیا ہو پھر بھی تیرا وسق کھجور باقی بچ گئی ساتھ وسق اجوا میں سے اور چھوسق لون میں سے یا چھوسق اجوا میں سے اور ساتھ وسق لون میں سے بعد میں میں رسول اللہ سے مغرب کے وقت جا کر ملا اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ ہن سے اور فرمایا ابو بکر اور عمر کے یہاں جا کر انہیں بھی یہ واقعہ بتا دو چنانچہ میں نے انہیں بتلایا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کو جو کرنا تھا آپ نے وہ کیا ہمیں جب ہی معلوم ہو گیا تھا کہ ایسا ہی ہوگا ہشام نے وہب سے اور انہوں نے جابر سے عصر کے وقت جابر رضی اللہ انہ کی حاضری کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے نئے ابوکر رضی اللہ انہ کا ذکر کیا اور نہ ہانسنے کا یہ بھی بیان کیا کہ جابر رضی اللہ انہ نے کہا میرے والد اپنے پر تیس وسق قرض چھوڑ گئے تھے اور ابن اسحاق نے وہب سے اور انہوں نے جابر رضی اللہ انہ سے زہر کی نماز کا ذکر کیا ہے موسیقی